بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سے ایک اللہ والے کے پاس ایک اللہ والے کے کوئے کہہ لگے جی میں دکان کرنے لگا ہوں ان کے مرید کے دعا فرما دو کہہ لگے نہیں کرتا پہلے یہ بتا اللہ سے ترہ تعلق کیسا ہے نمازوں کی پابندی کتنی روزے کی ترتیب کیا ہے نوافل کی ترتیب کیا دروش شریف کا تعلق حضور کے ساتھ ان کے ذریعے سے انہیں کہے تو بالکل نہیں فرمایا پہلے اللہ سے تعلق مضبوط پر پھر کاروبار کرنا جب تیرے اللہ سے تعلق مضبوط نہیں تو پھر تیرے میں جھوٹ بھی آئے گا دھوکہ بھی آئے گا سود بھی آئے گا کم تولنا بھی آئے گا دو نمبر مال دے جب اللہ سے تعلق بن جائے گا تو پھر دھوکے والی چیزوں کو آگ لگا دے گا کسی مسلمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا آج ہمارا اللہ سے تعلق نہیں داڑی بھی چہرے پر ہے نماز ہر چیز سب کچھ ہمارے پر اللہ سے تعلق اللہ سے جب ہمارا تعلق بن گیا جس طرح کہا تھا انہوں نے حضرت بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے نے شاہ صدر الدین رحمت اللہ علیہ نے حضرت شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہا تھا جو پانی پس سے پڑھنے کے لئے ملتان آئے تھے جو باپ تھے حضرت بو علی کلندر رحمت اللہ علیہ کے حضرت بہاودین زکریہ رحمت اللہ علیہ نے جب بیٹی کا نکاہ آپ سے کر دیا تو بیٹی کا انتقال ہو گیا تو بیٹے سے پوچھا ایک اور بیٹی دے دوں اسے اور نے کہا نا دو باتیں یا تو اب نماز کی حالت میں جب کھڑے ہونے لگے یا لنگر خانے میں میرا بہنوئی بیٹھا تھا اور یا اپنے کرتے کے داون سے گرمی کے احساس کو دور کرنے کے لیے شدت کو دور کرنے کے لیے پنکھا جھر رہا تھا یہ کیسا اللہ والا اور کیسا اللہ والوں کا دماد ہے کہ جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو اسے پھر گرمی سردی کا احساس ہونے لگ جائے ہم ایسے حضرات کو اپنی بہن کا رشتہ دیں ہماری ایمان کی غیرت کا بارہ نہیں کرتے لنگر خانے میں بیٹھ کر جسے گرمی کا احساس ہو اس آدمی کا تعلق پھر گرمی اور سردی کی شدت سے اللہ کی ذات سے نہیں ہے رشتہ کرنے بیٹی کا جاتے ہو یا بیٹی کا رشتہ بیٹے کا جاتے ہو پوچھتے اور لڑکی نم قسم اٹھا کے بتا آپ پوچھتے اور لڑکی نماز پڑھتی اللہ کچھ سامنے مو لے کہ ہم نے کھڑے نہیں ہونا لڑکا کیا کرتا ہے آپ کو نہیں مجھے لڑکا کیا کرتا ہے نہیں پتا تو شادی کے بعد سارا نظر آئے گا کہ کیا کرتا ہے پوچھتے اور لڑکا قرآن پڑھا ہوئے کیوں بچوں قرآن سے پیٹ تھوڑی بھڑے گا پوچھتے اور لڑکا نمازی ہے کہ نہیں ہے نمازوں کے سجدے سے پیٹ تھوڑی بھڑے گا کیوں جھوٹھی دنیا کے اندر ہم سارے لگے پڑے دوکھا اپنے آپ کو دے رہا ہے